الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشر فالانبیاء والمرسلین رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وخلال اقدتمی اللسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر و لا تو اسر و تمین گل خیر تو آج ہم قوشن نمبر سکس کر رہے ہیں اس کا یہ میں نے اس قوشن میں نے پیچھے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہم نواسی بھی مظاہرہ جو ہے جس کے ہم نے پڑھے ہیں کہ نواسی بھی مظاہرہ چار ہیں یہ کیا ہے ان لن کائی ادن تو ان اور لن تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا لیکن ہم نے تسلے لیکچر میں ہم نے کائی پڑھا اور آج ہم نے ازن پڑھنا ہے ازن انتظرہ کا ازن جب وہ بچہ سرودنٹ جب استاد سے کچھ پہنسے مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اثر کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو استاد کہتا ہے ازن انتظرہ کا کیونکہ ازن جو ہے یہ نواسی بھی مظاہر ہے تو اس کو زبر دے گا تو کہتا ہے ازن انتظرہ کا تب تو میں آپ کا انتظار کرتا ہوں کرتا رہوں گا ٹھیک ہے یہ سوری تب تو میں آپ کا انتظار کروں گا ایدن من نواسی بھی مظاہر ہے یہ نواسی بھی مظاہرہ میں سے ہیں وَتُسَمَّا اور اس کو بولتے ہیں حرف جواب و جزا یہ حرف بھی جواب ہے اور بھی جزا ہے اور وَنَسْبِن وَاستِقْبَال نصب کے لیے آتا ہے اور استقبال کے لیے آتا ہے جیسے اپنے کائی کے بارے میں آپ نے پڑھا لیکن یہاں پہ ایک پوئنٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جواب ہے یعنی آپ اس کو in the beginning of the sentence نہیں لکھیں گے یا میں اس طرح یہ کہوں گا in the beginning of the statement in the beginning of your kalam آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے فار ایکزمپل کوئی بندہ اردو میں یہ کہہ سکتا ہے تب تو میں ایسا کروں گا نہیں تب تو یہ کلمہ یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ہو چکا ہو گا یا کچھ کہا جا چکا ہو گا تب ہی تو یہ وہ استعمال کرتا ہے تب تو میں ایسا کروں گا یہ کہہ رہا ہے تَعَمَّلِ الْأَمْثِلَةَ الْأَلَاتِيَةَ تَفْحَمْ مَعْنَاهَا ان مثالوں پر گور کرو آنے والی مثالوں پر تَفْحَمْ مَعْنَاهَا تو آپ ان کا معنی سمجھو گے یہاں فعلی مظاہرہ آیا ہے جواب میں کس میں؟ جواب طلب میں تو یہ بھی ساکن یہ بھی مجزوم ہو گیا مثال دیکھیں کیا ہے حامد سَأَزُورُكَ الْيَوْمَ بَعْدَ صُلَاتِ الْمَغْرِبِ انشاءاللہ میں آپ کی زیارت کے لئے آ جاؤں گا نمازی مغرب کے بعد نمازی مغرب کے بعد خالد واپر جواب کیا تھا ہے اِذَنْ اَنْتَذِرَكَ تَب تو میں آپ کا انتظار کروں گا یعنی گفت کو شروع ہو چکی ہے نا یہ اِذَنْ اَنْتَذِرَكَ اس نے کسی سٹیٹمنٹ کے جواب میں کہا ہے اس لئے اس کو بولتے ہیں حرفی جواب اس لئے اس کو بولتے ہیں حرفی جواب یعنی یہ تو آلہ پہ ساڈن آپ نہیں استعمال کریں گے آپ بات ابھی خاموز بیٹھیں تو اچھانا کب کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے اِذَنْ نہیں اس طرح نہیں استعمال ہوگا یہ جواب میں استعمال ہو جائے گا دوسری مثال دیکھیں اس کی المدارس استاد اپنے توسٹورنٹ سے کہتا ہے یہ بیسٹ سکول ڈکشنیری ہے یہ بیسٹ سکول ڈکشنیری ہے احسنو موژا اِذَنْ نَشْتَرِيَهُ تب تو ہم اس کو خرید لیں گے آپ سمجھ رہے نا کہاں استعمال ہو رہا ہے اِذَنْ نَشْتَرِيَهُ تب تو انہیں جواب میں ہیں تب تو ہم اس کو خرید لیں گے علی اب تیسری مثال دیکھیں علی کہہ رہا ہے يَسِرُ اُسْتَاظُنَا گَدًا ہماری استاد کل پہنچ جائیں گے الیل مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ انشاءاللہ انشاءاللہ اِذَنْ نَشْتَقْبِلَهُ اِذَنْ نَشْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ تب تو ہم اس کو استقبال کریں گے ائرپورٹ پر اِذَنْ نَشْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ فِي الْمَطَارِ آیا کہاں فِي الْمَطَارِ ایرپورٹ 洗قا ایرپ Bliss میبا اقدان غیر passou ا crypt Så مدارس گرامل شکر وزأن فضائ feeding مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر ہے کہ آپ کو سٹرک آف کیا جائے گا آپ کی ریشتریشن کینسل ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ایبسنٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ایبسنٹ رہتے ہیں حامد کیا تھا ہے لہا اگیبہ پھر مستقبل انشاءاللہ تب تو میں مستقبل میں کبھی غائب نہیں رہوں گا ایبسنٹ نہیں رہوں گا انشاءاللہ ایبسنٹ نہیں رہوں گا یہ کلیر ہو گیا مثالیں آپ نے مطلب مانا تو سمجھ لینا چلو اب دیکھو تانسیب ازن الفعلہ المزارع بشروط الاتیہ تانسیب ازن جو ہے یہ پہلی مدارہ کو نصب دیتا ہے بشروط الاتیہ with the following conditions اس میں conditions ہے نمبر ایک انتکونا متصدی رہتن کی یہ سنٹینس کی بگننگ میں ہوگا بعد جو خیلی مدارہkward حوگا ہو اس کے بعد دیکھ ااء جانا چاہیے بیچ میں کچھ نہیں آ جانا چاہیے سوائی دو چیزیں بغیر القسم ایکسپٹ کیا قسم جیسے واللہ آئے گا اور واللہ نافیہ یا لا نافیہ آ جائے بس ان دو چیزوں کے بغیر کوئی اور چیز نہیں آنی سمجھ رہے نا آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ دو بہا پارٹ بہا پارٹ جو ہے دیکھیں کیا ہے یہ کہتا ہے کہ جب آپ ازن لکھیں گے مثال اوپر کی مثال حامد کی ازن لا یہاں تو لا آگیا ہے یہاں زملہ آگیا ازن نستقبلہو فلمتار ازن کے بعد پہلے مظاہرہ ڈیریکٹر آگیا ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہے جو ازن کو اس سے پھسل کرے گا الگ کرے گا صرف دو چیزیں الاؤڑ ہیں ایک یہ کہ آپ قسم کھائیں گے یہاں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے استاد کال مدین آمنور پہنچیں گے ہم کہتے ہیں ازن واللہ ہی نستقبلہو فلمتار قسم تو یہ جائز ہے قسم جائز ہے اور لا نافیہ جائز ہے ازن لا اگیبہ فلمستقبل یہاں پہلے مظاہرہ سے پہلے لا آگیا یہ لا نافیہ ہے یہ دو چیزیں اجازت ہے باقی کسی چیز کی اجازت نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ازن پھر بھی ازن کے بعد لا آگیا لیکن پھر بھی ازن نے اگیبہ کے اوپر زبرداد اس کو منصوب بنا دیا نصب ڈال دی اس کے ساتھ نصب ڈال دی کیونکہ ازن نے اپنا کام کی اللہ نے اس کو روکا نہیں اپنے کام سے لیکن اگر ان دو چیزوں کے بغیر قسم اور لا نافیہ کے بغیر کوئی اور چیز آ جائے تو ازن اپنا کام ہی نہیں کرے گا یعنی ازن تو ازن کا کام کیا ہے پھر زبر نہیں دے گا نصب نہیں دے گا اور تیسری چیز جو شرط ہے تیسری شرط زمان الفعل مستقبل کی فعل کا زمانہ جو مستقبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے لن پڑھتے وقت اگر آپ نے دیان دیا ہوگا تو لن کے وقت بھی ہم نے یہ بتایا کہ یہ پیل مزارہ کو نگیٹ میں لیتا ہے اور مستقبل کے معنی میں لیتا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے ہیں لن ازبائل سوک اور ازن کے ساتھ بھی ہم نے یہ شرط پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی چاروں کے چاروں کے ساتھ تقریبا تقریبا یہ شرط ہے ان کے لیے تو تھوڑا اور بھی ہے کچھ چیزیں ہم بھی کہتے ہیں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں روٹی کھریدنا چاہتا ہوں میں چاہ پینا چاہتا ہوں میں آرام کرنا چاہتا ہوں میں تھوڑا لیٹ کر آرام کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہاں یاد رکھیں ازن پھیل مظاہرہ کو نصف دے گا اگر اس کے پاس تین کالٹیز ہیں نمبر ایک ازن جو ہے یہ سنٹینس کے جواب یعنی جواب کے سنٹینس کے ابتدا میں ہونا چاہیے نمبر دو اپنے پھیل سے الگ نہیں ہونا چاہیے سوائے اگر بیج میں قسم آ جائے یا لانا کے آ جائے اور نمبر تین زمن الفیل مستقبل کا ہونا چاہیے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے ماضی میں آپ یہ نہیں کہیں گے جیسے تب تو کے بارے میں اس کو بھی ہم ماضی میں نہیں استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کو مظاہرہ کے سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں یا سوری مستقبل کے سنٹینس میں اگر کوئی کام ہو چکا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کل میں سرین اگر گیا تھا کل میں سرین اگر گیا تھا تو آپ جواب میں دیتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی آتا لیکن آپ یہ نہیں کہتے ہیں تب تو میں بھی آتا اب سمجھ رہے ہیں نا اب یہ نہیں کہتے ہیں تب تو میں بھی آ جاؤں گا کیونکہ وہ ہو چکا ہے اس لئے مستقبل میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کل سری نگر جاؤں گا تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کل جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ گاڑی ہے تب تو میں بھی آ جاؤں گا یعنی یہ تو فیوچر پروگرامنگ میں اس عزم جو ہے استعمال ہوتا ہمیں تو شاید اس نے بھی کیا نام ہے وسیم نے بھی جوائن کیا شاید پتہ نہیں کہ اس نمبر سے ہاتھ جوائن کیا ہے یہ وسیم ہے کیا ہلو بہرال جو بھی ہے تو تو یہ تین شرائط ہیں اب سوال ہے ہاتھ سلا ستا ام سلتن لیزن ازن کی جرہ تین مثالیں لاؤ کیا آپ خود کریں کی کوشش نمبر ڈو یاکولو طالب انشائین کوئی بندہ کچھ کہے کوئی سرور کچھ کہے گا ویردو علیہ زمین و مستقبلن اور اس کو جواب دے گا اس کا کلیگ مستقبلن فیوچر سٹنس استعمال کرتے ازن کہہ کر کل ہم جائیں گے سری نگر آپ کہتے ہیں تب تو میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا ٹھیک ہے کل ہم وہاں جو ہے پارٹی منائیں گے پارٹی کریں گے تو آپ کہتے ہیں تب تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا اس طرح کے چلیے یہ تو ہو گیا آج چار ان کا ان چار انلان کا ازن اس کا ابھی آئے گا آگے شاید مزید اس کی ڈسکشن شاید آئے گی یا نہیں اس سنٹیز میں نہیں آئے گی تقریبا نہیں اس کی اسی میں آتی ہے اسی لیسن میں وہ آئے گی انشاءاللہ تو ہم اس وقت جو ہے باقی اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اب پوچن نمبر سیون کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ پوچن ہے دیکھیں آپ نے پڑا وہاں ہیوار میں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا لیٹا تھا میں ذرا ریسٹ کروں لیکن نین نے گلبہ کیا تو میں اس وقت بیدار ہو گیا پھر میں نہ تو میں نے نہایا اور نہ میں نے ناشتہ کیا نہ ناشتہ میں نے لیا اور نہ میں نہایا ٹھیک تو میں سیدھا یہاں دوڑ کے حضور کر کے چلا آیا استحمام تو افتر تو یہ دونوں پھیلے ماضی ہیں آپ نے پڑا ہے پیچھے کہ اگر آپ کو پھیلے ماضی میں فار ایک زمپل نگیچو بنانا ہے تو آپ کہتے ہیں ماں زہب تو الاسوک ماں زہب تو الاسوک کل تو میں نے کہا ماں کل تو میں نے نہیں کہا شریف تو میں نے پیا ماں شریف تو میں نے نہیں پیا لیکن قائدہ ہے اگر ماضی کو نفی کرنا ہو کس کے سریعے یعنی دو آپ کو یہ کہیں نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا دو کو آپ نفی دو ماضیوں کو نفی کرنا ہے ایک ساتھ تو آپ ماں نہیں آپ لا استعمال کر لیے اگر آپ لا استعمال کر لیے اگر آپ نے لا استعمال کیا تو دونوں کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا اذا نفی الماضی بلا وجبہ تقرار ہوا یعنی جب آپ نے اس ماضی کو لا کے ذریعے نفی کا بنا دیا تو پھر دوسرے فیل کے ساتھ الگ لا لکھنا پڑے گا انہیں اس کو تقرار کہنا پڑے گا لا استحمتو لا استحممتو ولا افطرتو نہ میں نے نہایا اور نہ ہی میں نے ناشتہ لیا قرآن پاک میں آیا ہے وہ پھر تنظیر فلا صدقہ ولا صلح صدقہ اس نے صدقہ کیا یہ بھی ماضی ہے صلح اس نے نماز پڑھی یہ بھی ماضی ہے دونوں میں آگئے اللہ فلا صدقہ ولا صلح ولا صلح شباش فلا صدقہ ولا صلح تو اب کہہ رہا ہے ان فے الفے اللہ انہیں دو پھیلوں کو نفی کرو فی کل جملتی میں مایاتی آنے والے ہر جملے میں بلا لا کے ذریعے سے یعنی آپ کو اقزام کر رہا ہے ذرا آپ اس کو ٹرائی کیجئے قراتا الدرس وقتبتہ خو کیا کہیں گے آپ اس کو لا شباش لا قراتا الدرس قراتا الدرس وکتب ولا کتبتہ بوت اچھا لا قراتا الدرس ولا کتبتہ نہ آپ نے لیسن پڑھا اور نہ لیسن لکھا یعنی نہ آپ نے یہ کیا نہ آپ نے یہ کیا نہ شکہ رکھ مانا نہ شکہ کھوم کرا نہ شکہ کھوم کرا شاباز نمبر دو فرد پڑھ کرو اس کو یہ رائیتو ہوا و کلمتو ہوا یہ سر لا لا رائیتو ولا کلمتو کلمتو لام کے پتہ اجدید ہے ولا کلمتو نہ میں نے اس کو دیکھا اور نہ ہی اس کے ساتھ بات کی لا رائیتو ولا کلمتو کلمتو بیٹا پڑھو لا ضربانی لا ضربتو بہت اچھا لا ضربانی نہ اس نے مجھے مارا ولا ضربتو اور نہ میں نے اس کو مارا لا ضربانی ولا ضربتو اور نہ میں نے اس کو مارا بہت اچھا آگے بڑھیں اور کون ہے ہمارے ساتھ اسی میں کوئی دانشنایکو اچھا اچھا دانشنایکو یہ کان سے آگیا یہ کون ہے بٹا آپ میں سے does anybody know him نو سر نو سر وسیم بھی تو نہیں ہے یہ تو mute نہیں کر رہا ہے اس کو unmute unmute نہیں کر رہا ہے ہلو کیا سر دانشنایکو سلام آپ کون جی میں میو بے رات تو آئیے اب چوتھا پارٹ ہے اس کا اکل نا و شریب نا ہم کہیں گے لا اکل نا نہ ہم نے کھایا اور نہ ہم نے yeah question number eight ہے اللہ اب آتے ہو جبکہ لیسن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے لیسن کے یہاں مراد ہے کہ آج کا لیکچر آج کی کلاس آج کی کلاس ختم ہو رہی ہے اب آ رہے ہو چلو میں ابھی آگے اس میں موجود ہے تو میں یہ بتا دوں گا ازا دخلت واول حال واول حال جب داکل ہو الا جملت ان فعلیت ان جملے فعلیاں پر فعلوها ماضین مصبت ان اس جملے فعلیاں پر جو یعنی اس جملے فعلیاں پر جس میں فعلی ماضی مصبت ہوگا دخلت ما آہا قد تو اس کے ساتھ قد بھی داکل ہوتی تعمل المثال جرہاں مثال پر گور کیجئے سمع اکمیل ناکس پھر ناکس کو کمپلیٹ کرو یعنی جو بچا ہے اس کو کمپلیٹ کرو دخلتو المسجدہ دخلتو المسجدہ میں مسجد میں داکل ہو گیا وال امام یر یسلیم اس حال میں کی امام جو ہے سلام پھیر رہا تھا یہاں واو داکل ہو گیا کس پر جملہ اسمیہ پر تو قد لگانے کی ضرورت نہیں لیکن ہی سنٹینس اگر ہم ایسے کہیں دخلتو المسجدہ میں مسجد میں داخل ہو گیا وقت سلم ال امام اس حال میں کی امام سلام پھیر چکا تھا سلم ال امام جملتن فعلیتن فعلوا ماضی مصبت جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل جو ہے ماضی مصبت آپ سمجھ رہے نا؟ جی سر تو اس نے جملے پھیلیا لگا ہے تو واو لگانا تھا نا لیکن واو جملے پھیلیا کے درمیان ایک قد آئے گا ایک قد آئے ایک قد آئے گا تو اس نے لکھا وقت سلم ال امام یعنی اس حال میں کی امام جو ہے پھیر چکا تھا سلام پھیر چکا اس نے اسلام علیکم کہہ دیا تھا تو آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے اگر میں واو لگائیں گے جملہ پھیلیا کیسا دخلت المسجد وقد قبر ال ہاں بہت اچھا قبر ال امام وقد قبر ال امام امام جو ہے تقبیر کہہ چکا تھا نمبر ڈو دخلنا المسجد مسجد میں داخل ہوگئے والمؤذن یقیم اس حال میں کہ مؤذن جو ہے وہ کیا کر رہے تھے تقامت دے رہے تھے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کشمیری میں ہم کہتے ہیں تقبیر پڑھ تقبیر یعنی اقامت پڑھ رہے تھے تو کیسے اس کو چینج کریں گے دخلنا المسجد دخلنا المسجد وقد قام مسجد وقد قام قام المؤذن نا یقیمو کس فلسل یقیمو قاما قاما اقاما اقاما 3 plus 1 category اقام المؤذن نا اقامل وقد اقامل معذن معذن نے اقامت پڑھی تھی اس نے اقامت پڑھی تھی نمبر 3 وصلنا المدینة المنورة مدینہ المنورة میں پہنچے والشمسطہ گروب اس حال میں کہ سورج گروب ہو رہا تھا سورج گروب ہو رہا تھا definis علی رہن شاباش کوشش کرو اگر غلی ہو جائے کوئی بات نہیں کوشش کرو وقت شباش 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 وقت گربا جو ہے اس کا ماضی کیا آئے گا گربا گربا یا گروب آتا ہے نصر یانسور تو ہم کہیں گے وصلنا المدینة المنورة وقت گربا دشمس شباش 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 شاید شباش شباش شاء خلائ سمیں گے وقت گربا دشمس یا وقت گرباد شيم شمس نمبر پور ڈاکسا پڑھیں وصلت المطار وطائرت تحبیتو تحبیتو بہت اچھا تحبیتو کیوں اس کو تحبیت مینز گرنا تحبیتو مینز تحبیتو مینز یہاں مطلب ہے کہ وہ لینڈ کر رہا تھا تو وصلت المطار وقد حبتتت تائرہ بہت اچھا حبتتت تائرہ اس سال میں کے جہاں جو ہے وہ اس نے لینڈ کیا تھا حبتتت تائرہ جہاں کے اڑنے کو کیا کہتے ہیں بھولنا نہیں ہے بھولنا نہیں ہے کلم اٹھا فٹا فٹ لکھو کلم اٹھا اکلاعہ تائرہ حمزہ پھر قاب لا مرین اکلاعہ 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 تائرہ بولتے ہیں جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں جہاں جو ہے اٹھ چکا ٹیک آف کرنا بالکل ہم کیا کہتے ہیں لینڈ کرنا لینڈ لینڈ اس کو کیا کہتے ہیں اکلاعہ 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 نکلنا اب ہوا میں اٹھ جانا ہوا سے اتر کر زمین پر اترنا اور ایرپورٹ پر اترنا اس کو یاد رکھو اس کی استعمال کرنا پڑے گا اس کو چلی آگے بڑھئے بہت اچھا یعنی میں کلاس روم میں داخل ہو گیا اس سال میں کی مدر جو ہے وہ کیا کر رہے تھے یشرا ہو ادرسا وہ لیسن کو کیا کر رہے تھے شروع نہیں ایکسپلین کر رہے تھے شرع اگر شروع ہوتا تو این کے ساتھ شرع آ یشرا ہو اس طرح کی کوئی شکل ہوتی ویسے شرع ہے تو الگ چیز میں آتا ہے معنی میں اس میں بڑا ہوتا بڑا یبدو شروع کرنا آپ سمجھ رہے ہیں چلی چلی تو یہ ہے داخل تو الفاصلہ والمدرسو یشرا ہو درسا اس کا جب ہم یہ بنائیں گے اس میں کیا نام ہے جمع جمع فیلیا اس کا جو ہے یہ لگائیں گے حال تو ہم بنائیں گے داخل تو الفاصلہ والمدرسو نا والمدرسو نہیں وقد شرح المدرسو الدرسا وقد شرح المدرسو الدرسا وقد شرح المدرسو الدرسا الدرسا اب اس نے بوت بتاکی چیز دیکی ہے واو الحال پلس الجملت الاسمیت مسئلہ کلیر لیکن واو الحال پلس جملت الفیلیت پھیلو آماز مصبت آپ سمجھ رہے ہیں واو الحال پلس الجملت اگر جملت اسمیہ جو ہے حالیہ ہے حال میں تو جب اس سے پہلے واو لگائیں گے تو بس صرف واو اور جملت الاسمیہ واو اور جملت الاسمیہ لیکن اگر اس سے پہلے اگر جملت جو ہے پھیلیا ہے اور اس جملے پھیلیا میں فیل جو ہے پھیلے ماضی ہے مصبت یعنی پوزیٹو اس میں نگیٹ لا نہیں ہے نفی نہیں ہے تو ان دونوں کے درمیان قد لگے گا ہم لکھیں گے وقت زہبہ وقت شریبہ وقت اکالہ وقت قطابہ وقت وغیرہ وغیرہ پھر آگے لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اب ہمارے پاس صرف چار منٹ بچے ہیں لیکن جو چیز ہمیں پڑھنی ہے اس کے بعد کچھ نہ بننا آئے یہ ذرا ہٹ کے ہے جالہ کے بارے میں یہاں لکھنا ہے یہاں ہمیں پڑھنا ہے تو چار منٹ میں اس کے ساتھ میرے خیال سے نہ تو انصاف ہی ہوگا اور نہ ہم اس کو کمپلیٹ ہی کر سکیں تو چونکہ ہمارا آج بیج میں کافی ٹائم جو ہے ویسٹ ہو گیا تو کہنا میں انشاءاللہ المستان اگر رب نے جو ہے یہ کی ہمیں جو ہے توفیق دے دی تو انشاءاللہ المستان ہم اس کو کل انشاءاللہ ختم کریں گے تو آج ہمارے اپنا لیکچر جو ہے یہی پر ہوگتے ہیں تو کل میں انشاءاللہ ہم کل اپنی ٹائم پر پڑھیں گے لیکن اگر کوئی مطلب مجھے لگا کہ یہ درودہ تو میں آپ کو میسیج کر کے ٹائم کے بارے میں بتا سکتا لیکن وائسے انشاءاللہ کل اپنی ٹائم پر کلاس ہوگی چلیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ